عورتوں کے اندر اتنی دینداری نہیں ہے کہ وہ جہاں بیٹھیں وہ دین کی بات کریں جہاں گفتگو ہو قرآن کی بات ہو جہاں گفتگو ہو حدیث کی بات ہو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی بات ہو آپ کے اخلاق حمیدہ کی بات ہو حضرت امہ عائشہ یا حضرت فاطمہ کی بات ہو میری ماں بہنیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ ہمارے شب و روز ہمارے دن رات کس چیز میں گزر رہے ہیں ہمارے عورتیں جب چار اکھٹی ہوتی ہیں تو ساری رشتہ داریوں کی بات اکھٹے لے کر جمع ہو جاتی ہیں کہ فلا رشتہ داری میں کیا ہو رہا ہے اور پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کا بازارگرم ہو جاتا ہے ہم بغیر کسی گناہ سمجھتے ہوئے ہماری ماں بہنیں غیبت کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں اور پیٹ پیشے برائی کی جاتی ہے کبھی کبھی زبان سے جھوٹ بولنے پر بھی آمادہ ہو جاتی ہیں اور دینی سلسلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زبانیں محفوظ نہیں ہوتی ہماری زبانیں کنٹرول میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دین کا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہم جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ہماری ماں و بہنوں تک دین کا کوئی ایک خاص شعبہ نہیں ہے جو ان کے سلسلے کو آگے بڑھائے اور دین ان کے اندر پیدا ہو جائے ہمیں اس کا نظر نہیں آتا ایسے موقع پر دینی اجتماعات کو قائم کرنا اور قاری مظہر خان صاحب نے جو ایک سلسلہ آگے بڑھائیا اور اس اپنے ہمارے اس اسوڑے کی بستی کے اندر ایک مدرسط البنات قائم کیا اور انہیں مجھے بتایا بہت خوشی اور مسررت ہوئی کہ چھانوے بچیاں یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں جو دین کی بعد چھانوے بچیاں سیکھنے آتی ہیں اور انشاءاللہ جب وہ سیکھیں گی تو دوسروں تک پہشانے والی بھی بن جائیں گی اور ہمیں تو امید یہ ہے کہ جب بچی دیندار ہو جائے گی اس کے سینے کے اندر اللہ کا کلام نبی کی بات نبی کی شریعت اور صحابہ کی بات صحابہ کی سیرت صحابہ کے اقوال اور بزرگوں کے اقوال امہات المؤمنین کے اقوال اور آپ کی صاحبزادیوں کے اقوال اور آپ کی صاحبزادیوں کی سیرت کس طریقے سے ایک بچی کو دیندار ہونا چاہیے اور وہ بچی اپنے گھر کے اندر امور خانہ داری کے تعلق سے اور بودوباش کے تعلق سے ایک بچی ایک دینی تعلق سے کیسا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ صرف اور صرف وہی بچی کر سکتی ہے جس کے اندر دینی مزاج ہو اور یہ دینی مزاج اسی طرح کے مدلسوں سے پیدا ہوتا ہے قابل مبارک باد ہیں قادم ازر خان صاحب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع انعیت فرمایا اور فراہم کیے کہ ہم اپنی بچیوں کو دینی بات سکھا رہے ہیں اور ہماری بچیوں کو یہ موقع ہے یہ رب کی توفیق ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیا میری ماں و بہنوں برا مت مانیے گا اور یہ مز سوچیے گا کہ میرا نشانہ آپ ہیں یا میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن میرا مقصد آپ کو بلکہ اپنی ماں و بہنوں کو بیدار کرنا مقصود ہے ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں معاشرے میں کام کرتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ توجہ کے ساتھ میری ماں و بہنوں سنو باتیں مت کرو ہمارے کانوں میں ہمارے کانوں میں گدشتہ پانچ مہینوں سے ایک بات بہت تیزی کے ساتھ پہنچ رہی ہے اور ہم نے یہ سلسلہ اٹھا رکھا ہے اور انشاءاللہ جب تک ہماری اسم میں جان ہے ہم اللہ کے نبی کے دین کو پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ آپ کو اطلعہ دینی پڑھ رہی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر دینداری نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بچیوں میں ہماری ماں اور بہنوں میں دینداری نہ ہونے کی وجہ سے آج یہاں اس کا غار پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے گھر کی عزت غیروں کے ساتھ نلام ہو رہی ہے ایک کیس نہیں ہے صرف شہر ہاپڑ کی بات کر رہا ہوں پچھلے دو مہینے کے اندر سات کیس ایسے میرے سامنے ہیں کہ جہاں پر ہماری بہن مسلمان ہے وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی وہ بات گئی ہماری عزتوں کو انعلام کر دیا ہمیں ان کے مقامات بھی معلوم ہیں ہم نے گھر جا کر ان کے ماں ان کے والی جین سے بات بھی کی لیکن ایک تو ایسا افسوس ہے کہ بچی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور بھاگنے کے ساتھ جب اس کا باپ لے کر آتا ہے کوتوال سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو بچی اپنے باپ کے خلاف بیان دیتی ہے کہ میں غیر مسلم ہو چکی ہوں اور میرا باپ مجھے مسلمان زبدستی بنانا چاہتا ہے میں اپنے شوہر ہندو کے ساتھ شادی کر چکی ہوں کوٹ میریج کر چکی ہوں ایسے موقع پر مجھے آپ سیکورٹی دیجئے مجھے آپ محافظ دیجئے میری حفاظت کا بندوبست کیجئے چنانچہ کوتوال کہتا ہے کہ والد محترم یہ بچی جب آپ کی نہیں ہے تو آپ کسی امی سے ہاں آگئے وہ باپ مو لٹکا کر اپنی بچی کو چھوڑ کر وہاں آجاتا ہے وہ بچی غیر مسلم کے گھر میں چلی جاتی ہے معاف کیجئے گا بیان کرنا یہ مقصود نہیں ہے کسی کی عزت سے کھیلنا مقصود نہیں ہے بیان کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی عزت سے کھیلیں اس لیے کہ حمدی بیٹیاں رکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر بھی بہنیں ہیں حمدی ماں یہ رکھتے ہیں ہماری بھی پھوپیاں ہیں لیکن بیان کرنا میری بہنوں اور میری ماں اس یہ مقصود ہے کہ آپ کو ہمیں بیدار ہونا پڑے گا آج اگر کوئی بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے کی کغار پر آگئی اور اس نے اپنے باپ کو پسے پنچ ڈال دیا اس نے اپنی ماں کی محبت کو ٹھکرا دیا اس نے اپنی بہن کی محبت کو ٹھکرا دیا اس نے اپنے عائزہ اپنے اقربہ اپنے رشتہ داروں کی محبت کو ٹھکرا دیا یقینا یہ سوچنے کا مقام یقینا تأصف کا مقام یقینا مقام عبرت ہے عبرت کا مقام ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ دن کیوں آیا کہ آخر ہماری بچی ایمان سے نکل کر غیر مسلم بن گئی اور اس نے قرآن کو اہمیت نہیں دی اللہ کے نبی کو اہمیت نہیں دی اور اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر دو اس نے مذہب کو قبول کر لیا آخر یہ نوبت کیوں آئی میری ماں و بہنوں میں آپ کو بتاؤں میں نے بہت غور کیا اس پر غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ نوبت اس لیے آئی کہ اس بچی کے سینے میں ایمان کی محبت تھی ہی نہیں اگر اس بچی کو اگر ہمارے گھڑوں کے اندر ہماری ماں و بہنوں نے ہماری بزرگوں نے اگر اسے دین کو سکھایا ہوتا قرآن کو سکھایا ہوتا نبی کی محبت کو سکھایا ہوتا خدا کی قسم جس کے سینے میں نبی کی محبت ہوگی دین کی محبت ہوگی کوئی بچی ایسی نہیں ہے جو دین کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے ہوتا یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر میری ماں و بہنوں برا مت مانیے گا ہمیں غیبت کرنے سے فرصت نہیں ملتی ہمیں جھوٹ بولنے سے فرصت نہیں ملتی ہمیں ناٹک دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی ہمارے موباہ میں موباہ ان کو اس سے فرصت نہیں ملتی بچوں کی تربیت کا بالکل خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر یہ بھی سمیداری ہے کہ ہم اپنی بچوں کی تربیت کریں دین کی بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا دنیا کا سواری اُلٹی سیدھی بات کرنے کے لیے بچوں کے پاس وقت ہوتا ہے دین کی بات کرنے کا وقت آئے تو کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے ہمیں دین نہیں آتا ہے میری ماں و بہنوں یاد رکھنا اگر ہم نے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں سکھایا تو یاد رکھنا آج یہ ارتداد کم ہے کل اور چادہ بڑھ جائے گا آج کسی کی بیٹی بھاگ رہی ہے کل ہمارے گھر سے بھی بیٹی بھاگ سکتی ہے اور ہماری بھی ازتنیلام ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاؤں کیسی محبت ہم سکھائیں ہم اپنے بچوں کو ان دینی اداروں سے جوڑ کر انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سکھائیں اور بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسی سینوں کے اندر ہونی چاہیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں ایک صحابی رسول ہے حضرت زید بن دسنہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت زید بن دسنہ کو مکہ کے کفار اور مچھرکین نے قید کر لیا میری ماں میری بہنوں حضرت زید بن دسنہ کو جب قید کیا گیا آپ کے لئے سولی کا انتظام کیا گیا آپ کو ایک تخت پر چلا دیا گیا اور آپ کے سر کے اندر آپ کے گلے کے اندر رسی کو ڈال دیا گیا اور وقت قریب تھا کہ آپ کو سولی دی جائے سولی دینے سے پہلے ایک کافر ہے جن کا نام ہے سفیان بن حرب وہ بات میں چل کر مسلمان ہوئے وہ سفیان بن حرب آئے اور آ کر حضرت زید بن دسنہ سے کہتے ہیں اے سید من دسنہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا تمہاری جان کی کو معاف کر دیا جائے گا تمہاری جان کو چھوڑ دیا جائے گا تمہیں سولی نہیں دی جائے گی صرف تمہیں زبان سے ایک تمنہ کا اظہار کرنا ہے اگر تم زبان سے صرف ایک لفظ بول دو ایک تمنہ کا اظہار کر دو تو تمہاری جان ہم بخش دیں گے اور تم یہاں سے چھوٹ کر چلے جاؤ گے میری ماں و بینوں اگر ہم جیسا یا آپ جیسا کمزور ایمان والا ہوتا تو فوراں وہ کہتا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیا تولنا ہے زبان سے ہی تو کہنا ہے کوئی عرص کی بات نہیں ہے ہم ایک دم کہنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن قربان جاؤں حضرت زید بن دسنہ پر قربان جاؤں میری ماں و بہنوں حضرت زید بن دسنہ کی ایمانی غیرت اور حمیت پر آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے حضرت زید بن دسنہ سے سفیان بالحر جو اس وقت کافر تھے وہ کہتے ہیں کہ اے زید بن دسنہ تم اپنی زبان سے صرف ایک جملہ کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے اور یہ رسی محمد کے گلے کے اندر ہوتی صرف یہ بات کہہ دو ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں صل اللہ علیہ نبی کریم لاکھو درود لاکھو سلام لاکھو درود میرے آقا پر حضرت زید بن دسنہ نے جب یہ بات سنی اور کافر کہہ رہے ہیں صرف تمہیں اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں ہے اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں ہے میری ماں میری بہنوں وہاں پر نبی نہیں ہے پیٹ پیچھے کہا جا رہا ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا سب تمنا کا اظہار کر دو کہ اللہ کے نبی ہوتے اور انہیں میری جگہ سوری پر لٹکا دیا جاتا ہم تمہاری جان بخش دیں گے رب کعبہ کی قسم ہماری طرح مسلمان نہیں تھے ہماری طرح محبت نہیں تھی ہماری طرح ایمان نہیں تھا ہماری طرح غیرت نہیں تھی حضرت زید بن دسنہ نے جب سفیان بن حرب کا یہ جملہ سنا آنکھوں میں آخص ہوا جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے حیات السحابہ کے اندر آتا ہے حضرت زید بن دسنہ روتے ہوئے کہتے ہیں اے سفیان اے سفیان اے سفیان کان کھول کر سن لو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ زید اللہ کے نبی کی شاملے گستاخی کرے گا اور نبی سے محبت نہیں رکھتا تو یاد رکھو مجھ جیسے ہزار زید بن دسنہ سولی پر لٹک سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بھی یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ میں جملہ کہہ دوں مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میرے آقا راستے میں چل رہے ہو اور میرے آقا کے پیروں میں چھوٹا سا کاٹا چک جائے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے حضرت زید بن دسنہ نے فورا فرمایا کہ میں اپنی نبی سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ مجھے تو اپنے آقا کیوں ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچ جائے یہ بھی برداشت نہیں ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی میری جگہ سوری پر لٹک جائے مجھے کہاں سے برداشت ہو جائے گا یہ صحابہ کی نبی سے محبت ہے ایک صحابی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے آئے تو جب آئندہ سال آیا تو پھر اللہ کے نبی نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا جب آپ جا رہے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے تو کفار مشرقین نے مکہ کے کفار نے فوراً اللہ کے نبی کو روکا اور آپ آگے نہیں جا سکتے بلاخل وہاں پر صلح نامہ ہوا صلح حدیبیہ ہوئی اور وہ ایک مشہور قرآن کریم اور حدیث کے اندر مشہور قصہ آتا ہے آپ نے یہ تیہ ہوا کہ ہمارا ایک آدمی مکہ جائے گا اور ایک معاہدہ تیہ ہوگا اس معاہدے کے مطابق ہم کام کریں گے اس معاہدے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جائیں گے چنانچہ حضرت عثمان غنی گئے اور جب صحابہ کی بیعت ہوئی تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے اللہ کے نبی نے بیعت کا ہاتھ رکھا تھا اب ایک ہاتھ اپنا اور ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی کا نبی بھی صحابہ سے وہی درجے کی محبت فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جب مکہ کے اندر گئے میری ماں و بہنوں باتیں مت کرو باتیں کرنی ہو تو گھر چلی جاؤ دین کی بات ہے دین کی بات سنتے ہوئے موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا بالکل باتیں مت کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ گئے آپ ایک شخص کی اس وقت جو کافر تھے ان کے امان میں آگئے وہ ایک ذاتہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی امان میں ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کرے کوئی اس کو کچھ کہا نہیں سکتا تھا حضرت عثمان غنی جب مکہ گئے اگر آپ چاہتے تو بیت اللہ کا تواب بھی کر سکتے تھے اگر آپ چاہتے تو قابت اللہ کو بوسا بھی لے سکتے تھے اگر آپ چاہتے تو قابے کے اندر داخل ہو کر نماز بھی پڑھ سکتے تھے اگر آپ چاہتے تو قابے کے اردگر تواب اور جتنے مقامات مقدس آئیں سب میں جا کر وہاں پر عبادت کر سکتے تھے لیکن آپ نے عبادت نہیں کی جو معاہدت ہے ہوا معاہدہ کر کے واپس لوٹنے لگے ایک صحابی آئے تو اس وقت صحابی نہیں تھے کافر آئے بعد میں چل کر صحابی ہوئے جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے حضرت عثمان غنی سے آ کر فرمایا کہ اے عثمان میرے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم امان کے اندر آئے تھے اگر تم چاہتے تو عبادت کیا کر سکتے تھے اور کعبے کو دیکھ سکتے تھے وہاں عبادت کر سکتے تھے لیکن تم تو معاہدہ کر کے جیسے آئے تھے ایسے ہی واپس لوٹ رہے ہو یہ بات میرے حضب نہیں ہوئی یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی اور حقیقت ہے میری ماں و بہنوں اگر یہ موقع ہمیں نصیب ہو جاتا تو ہم تو سارے کام کر کے آ جاتے کہ ہمیں موقع ملنا ہے ہم تو کریں کوئی کسی کو ملے نہ ملے ایسے ہی ہوتا ہے اپنی دیکھ رہے دیکھ شیخ رہے شیخ اپنی دیکھ ہر آدمی آج اپنی چکر میں پڑا ہوا ہے دوسرے کی ہمدردی اور دوسرے کی محبت کا کوئی خیال نہیں کرتا لیکن حضرت عثمان غنی کیا فرماتے ہیں سنیے میری ماں و بہنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کافر کی جانی متوجہ ہوتے ہیں اور فرمایا کیا تم سوچتے ہو کہ میں اپنے نبی کے بغیر کعبے کی زیارت کروں گا ایسا نہیں ہو سکتا عثمان نبی کے پیچھے ہے جب پہلے نبی آئیں گے اس کے بعد عثمان آئے گا پہلے نبی کعبے کی زیارت کریں گے اس کے بعد عثمان زیارت کرے گا یہ محبت کا وہ درجہ ہے وہ کافر کہنے لگا کہ میں نے ایسی محبت آج تک دنیا کے اندر نہیں دیکھی کہ اپنے نبی کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے اور خود کو پیچھے کر دیا جاتا ہے آج اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کو نبی سے محبت نہیں سکھائی تو یہ جو آج ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ایک بڑی امم آئیشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی جب موجود تھے تو میں اللہ کے نبی کی زیارت کر لیا کرتی تھی اگر آپ کی اجازت ہو اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا تھا آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور علماء جانتے ہیں کہ جو امم آئیشہ کا حجرہ تھا وہیں اللہ کے نبی مدفون ہے وہیں آپ کی قبر اپر ہے آپ کا گممت خزرہ وہیں موجود ہے امم آئیشہ وہاں موجود تھی ایک بڑی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے اگر آپ اجازت دے تو میں اللہ کے نبی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں اور وہاں کچھ باتیں نبی سے کرنا چاہتی ہوں اندر گئی میری ماں و بینوں اندر سے بہت زور زور سے رونے کی آواز آتی ہے اندر جاتی ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ بڑیہ ایسی اس حالت میں ہے کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے اور نبی سے جا کر نل چکی ہے ایک بڑیہ کے اندر نبی سے اتنی محبت کہ جب نبی کا زیارت ہوتی تھی بات میں نہیں ہوئی بات میں قبر کے اندر گئی تو اتنی زور زور سے دہارے مار کر روتی ہے آج ہمیں ہمارے بزرگ کے گزر جائے تو ہمیں کیا ہم دسوہ کر لیتے ہیں ہم بیسوہ کر لیتے ہیں ہم چالیسوہ کر لیتے ہیں اور بچوں کو مدرسے سے بلا کر قرآن خانی کر لیتے ہیں ہمیں اپنے بزرگوں کی کہاں اس درجے کی یاد آتی ہے کہ ہم ان سے محبت کا ثبوت ادا کریں یہ بڑیہ وہیں پر اپنی جان دے دیتی ہے اور اس کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے میری ماں و بینوں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن حتی اکون احبہ الیہ من والدی وولدی وانناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاة والسلام بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم میں سے ہرگز کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین اس کے رشتدار اس کی اولاد اس کے عائزہ اس کے اقربہ اس کے رشتدار اور سب سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں سب سے زیادہ محبت جب تک نبی سے نہ ہو جائے تب تک انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ایک بڑیہ ایک عورت ایک سال کے بچے کو حدیث میں آتا ہے غزوے کا موقع ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام غزوے پر تشریف لے جا رہے ہیں ایک عورت آئی اور آ کر ایک سال کے بچے کو نبی کے خدمت میں پیش کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نبی کی خدمت میں جا رہی ہوں آپ جہے اے اللہ کے نبی اس بچے کو میری طرف سے قبول فرمائی اللہ کے نبی نے فرمایا غزوے کا موقع ہے ایک سال کا بچہ کیا کرے گا نہ لڑائی کے کام کا ہے نہ کسی پانی پلانے کے بھی کام نہیں آسکتا کسی بھی طرح کس سے نہ کوئی خدمت نہیں جا سکتی ہے آخر یہ کس کام آئے گا میری ماں و بینوں نبی سے محبت کو سکھاؤ اور بتاؤ کہ نبی کا سے محبت کیا ہوتی ہے جب یہ بات کہی اللہ کے نبی نے کہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب وہ صحابیہ متوجہ ہوتی ہیں اور فرمایا اے اللہ کے نبی جب کافروں کی طرف سے مشرقین کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بوچھار ہو اور آپ پر کوئی تیر لگنے والا ہو تو میرے بچے کو ڈھال بنا لینا میرے بچے کو تیر لگ جائے گا کل قیامت کے دن میں فقر سے کہوں گی کہ میں نے اپنے بچے کو نبی کے لیے آر بنایا تھا اور نبی کے لیے نبی سے محبت کا ثبوت پیش کیا تھا کس درجے کی محبت ہے کہ اپنے ایک سال کے بچے کو کون سی ماں ہے جو ایک سال کے بچے کو اس طرح پیش کر سکتی ہے کون سی ماں ہے آج تو گھروں میں دین کا جنازہ نکل لہا ہے آج ہمارے گھروں کے اندر نمازیں ہماری ماں بہنیں چھوڑ دیتی ہیں معاف کرنا پورا پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کریم صرف رمضان میں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے مجھے بتایا کچھ لوگوں نے شرم آتی ہے حیاء آتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن تاکچوں میں لگا رہتا ہے اور قرآن کے اوپر قبر پر دھول تک جم جاتی ہے مہینوں مہینوں ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کی نوبت نہیں آتی ہے حالانکہ روتے رہتے ہیں برکت نہیں ہے کام نہیں ہے ایسا ہو گیا پریشانی آگئی اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے وہ ویرانہ جنگل ہے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ ویرانہ جنگل ہے یاد رکھنا میری بہو بہنوں میں آپ سے صاف طریقے سے واضح طریقے سے کہوں گا اس مزاج کو امت کو بدل دینا چاہیے کہ مدرسے سے ایک مہینے کے اندر بچوں کو بلا کر قرآن خانی کو کرا دیا جائے گا نہیں قرآن خانی کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ فتوہ پر آئیں گے تو جادہ میں جواز کا فتوہ ملے گا بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا مزاج خراب ہو گیا کہ ہماری ماں و بہنوں نے ہمارے بچوں نے قرآن کھولنا چھوڑ دیا خود قرآن پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے مدرسے سے بچوں کو بلا کر قرآن خانی کرواتے ہیں قرآن خانی مت کروائیے خود قرآن پڑھئیے روزانہ صبح ہمارے بذور پرماتے ہیں پہلے جب عورتیں قرآن پڑھتی تھی صبح کو فجر کی نماز کے بعد جاؤ تو گھروں سے قرآن کی صدایں قرآن کے ہوا سے آتی تھی آج تو سب پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں وجہ یہ موبائل جیسے آیا ہے رات و رات ہمارا بیٹا ہماری ماں ہماری بہن موبائلوں میں وقت گزاری ہو رہی ہے اور موبائلوں پر ایسی لعنت ہوئی ایسی لعنت ہوئی کہ اس موبائل کے چکر میں آ کر فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور فجر کی نماز تو کیا دددس گیارہ گیارہ بجے اٹھتے ہیں نہ قرآن کی پرواہ ہے نہ حدیث کی پرواہ ہے نہ اللہ کے نبی کی پرواہ ہے نہ نماز کی پرواہ ہے اسی طرح گزر جاتے ہیں میری ماں و بہنوں آج آپ دینی اجتماع میں آئی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حررت عینی فی الصلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے آپ نماز کی پابندی فرمائیں جو آدمی نماز نہیں پڑتا اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے اندر اس کا عذاب بہت سبت ہوگا جس کی پہلی منزل آسان اس کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی ہمیشہ موت کو یاد رکھو نبی نے فرمایا حدیث میں آتا ہے موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرو میری ماں و بہنوں ایک وقت آئے گا جب آپ کی آنکھیں ہماری آنکھیں کام نہیں کریں گی ہاتھ کام نہیں کریں گے جنازے پر لٹا دیا جائے گا اور قبر میں دخنا دیا جائے گا اس وقت اگر کوئی چیز ہے جو کام آئے گی تو وہ نماز کام آئے گی کوئی چیز ہے جو کام آئے گی تو اعمال سالحہ کام آئیں گے نیک کام کام آئیں گے میری ماں و بہنوں اپنے مزاج کو بدلو گھروں کے اندر قرآن کو بھیلاؤ گھروں کے اندر آپ یاد رکھو اپنے بچوں کی نگرانی کرو آج یہ جو موبائل کی لانت ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی کاروبار ہے تو اس کو ضرورت ہے اگر گھر کے اندر کوئی ذمہ دار عورت ہے تو وہ موبائل رکھ سکتی ہے آج کا دور ہے لیکن ضرورت کے وقت رکھے لیکن اس کے علاوہ اگر کسی بیٹی کے باز ہے اور اسے ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں اپنی بچیوں کو کھانا اچھا بنانا سکھاؤ اپنی بچیوں کو نماز سکھاؤ اپنی بچیوں کو دعائیں سکھاؤ اپنی بچیوں کو دوسروں کا بڑوں کا عدب کرنا سکھاؤ اپنی بچیوں کو ماباب کا احترام سکھاؤ اپنی بچیوں کو سکھاؤ تو بیٹا صبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے بیٹا جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے بیٹا سکھاؤ کہ جو اللہ سے مانتا ہے کوئی گھرے گھر کے اندر پریشانی ہو تو اللہ کرنے والا ہے کاروبار نہ چلے اللہ کرنے والا ہے اگر کوئی پریشانی آتی ہے اس کا حل کرنے والا اللہ ہوتا ہے اگر آپ نے یہ نہیں سکھایا یاد رکھنا میری ماں و بہنوں آج کل نبے فیصد گھر اس وجہ سے بگڑ رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کی صحیح طرح تربیت نہیں ہوتی وہ دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں تو پھر وہی گھر برباد ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر آبادی نہیں ہوتی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں دیکھو کتنا پیارا قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ذہن کے اندر آ گیا ایک بہت بزرگ کتر ہے حضرت باعی حسید بستابی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت باعی حسید بستابی رحمت اللہ علیہ چھ سال کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا یتیم ہو گئے چھ سال کی عمر میں ان کے والد کا سایہ سر سے اڑ گیا یتیم ہو گئے والد کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہو گیا تو ان کی ماں کو یہ جذوہ پیدا ہوا کہ مجھے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے دین سکھانا ہے ان کو ولی کامل بنانا ہے اور اللہ کا ولی اللہ والا بنانا ہے اس وقت مہا قریبی بستی کے اندر ایک بہت بڑے استاذ بہت بڑے عالم جلیل وہاں رہا کرتے تھے وہ بچے کا ہاتھ پکرتی ہے اور ان کے پاس لے کر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے استاذ صاحب میرے بچے کو بڑا عالم بنا دیجی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو چھوڑ دو لیکن میری ایک شرط ہے کہا کیا کہ میرے ہاں چھٹی زیادہ نہیں ہونی چاہیے بچہ پابندی کرے گا تو پڑھے گا ونہا نہیں پڑھے گا آج کل تو اگر ماہوں کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں مدرسے میں داخلہ کرا دیا اور چھٹیوں پر چھٹیاں کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہوتا حضرت باہ عزید بستامی کو چھوڑا اور استاذ محترم سے ان کی والدہ کہنے لگی کہ اگر یہ کتنی ہی زید کرے آپ اس کو چھٹی مت دینا عجیب و غریب بات چھ سال کا بچہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا ایک موقع آتا ہے میری ماں و بہن و غور سے قصہ سنو ایک وقت آیا کہ بچے کو پڑھنے کے بعد اپنی ماں کی یاد آئی وہ بچہ استاذ کے پاس آیا اور کہنے لگا استاذ محترم مجھے گھر جانا ہے والد نے استاذ محترم نے سوچا کہ یہ بچہ گھر جائے گا اس کی وعدہ ماں سے تو میں نے وعدہ کیا اسے بیجنا نہیں ہے اور اس کی ماں بھی راضی ہو گئی تھی مجھے اسے گھر نہیں بھیجنا کوئی ایسی تدویر کی جائے کہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے چھوٹے بچے کا اور یہ گھر بھی نہ جا سکے ایسا کوئی قیلہ اور تدویر اختیار کی جائے استاذ محترم کتاب اٹھاتے ہیں اور بچے کو سبق دیتے ہیں اور سبق اتنا دیا جو روزانہ کی مقدار سے دس گنا زیادہ تھا یعنی دس دن کا سبق ایک ہی دن کے اندر دے دیا مطلب یہ تھا اور بچے سے کہا کہ بیٹا تم یہ سبق اگر تم سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا اور سبق نہیں سنایا تو تمہیں چھٹی نہیں ملے گی استاذ نے یہ سوچ کر سبق دیا کہ یہ دس دن کا سبق ایک ساتھ نہیں سنا سکتا نہ یہ سبق سنا پائے گا نہ اس کی چھٹی ہوگی اور میں اس کے واسمہ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا بچہ آیا کمرے کے اندر اس نے کتاب اٹھائی دیکھا تو دس دن کا سبق بچہ سوچنے لگا آپ اور ہم ہوتے تو رونے لگتے پریشان ہوتے بچہ بالکل نہیں گھبرایا بچے نے وضو کیا مسلح بچھایا اور اللہ کے دربار میں دو رکعت نماز پڑھیں نماز پڑھ کے چھ سال کا بچہ ننے منے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے مولا اکے مولا اے اللہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے میں نے اپنی ماں سے سنا ہے اے اللہ جب کوئی مشکل اور پریشانی نظر آئے تو اس کے حل کرنے والے آپ ہیں اے اللہ آپ ساری چیز پر قادر ہیں ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں مجھے یہ سبق یاد کرانے پر بھی آپ قدرت رکھتے ہیں اے اللہ مجھے یہ سبق یاد کرا دیجئے بچے نے اپنی ماں سے سیکھا آج ہمارے بچے اپنی ماں سے گانا سیکھتے ہیں آج ہماری بچے اپنی ماں سے گالی بکنا سیکھتے ہیں آج ہماری بچے ہمارے بچے اپنی ماں سے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں آج ہمارے بچے ہماری بچے اپنی ماں سے دوسروں کو تکلیف دینا سیکھتے ہیں پڑوسیوں کو تکلیف دینا سیکھتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے ہیں اس لیے کہ جب ماں باپ دیندار نہیں ہوتے ہیں تو جو ماں باپ کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں بچہ دیکھا دیکھی ماں باپ جیسا سلوب کرتا ہے بچے نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ وہ اللہ سے مانتی ہے بچہ نے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ آپ مجھے سبق یاد کرا دیجئے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ کو رحم آیا اور اس بچے کو اللہ نے سبق یاد کرا دیا وہ بچہ استاذ محترم کے پاس آتا ہے اور کہا کہ استاذ میرا سبق سن دیجئے استاذ نے سوچا کہ شاید اس سے سبق یاد نہیں ہوگا استاذ نے کہا سنا بچے نے سارا سبق پر 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 سنانا شروع کر دیا جب بچے نے سبق سنانا شروع کیا سارا سبق بالکل صحیح سنا دیا استاذ نے کہا کہ یہ تو عجیب بچہ ہے اس کے ساتھ تو اللہ کی نصرت اور مدد ہے میں نے اس سے سبق اتنا دیا تھا کہ اس سنانا سکے اور اس نے سنا دیا اس نے جب وعدہ کیا تھا استاذ نے اسے پورا کیا وہ بچہ سبق یاد کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر جا کر اپنے ماں کے دروازے پر پہنچتا ہے اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ماں کو آواز دی کہ اے ماں تیرا بچہ آ گیا وہ ماں اندر سے آواز نہیں دیتی ہے دروازہ نہیں کھولتی ہے بچہ روتا ہے کہتا ہے کیا بات ہے ماں کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بیٹا میرا با عزید ابھی نہیں آیا میرا با عزید تو اللہ والا بن کر آئے گا میرا با عزید تو استاذ کی خدمت کر کر آئے گا میرا بھائی عزید تو علم سیکھ کر آئے گا وہ بچہ روتا ہوا چھوٹا سا دل چھ سال کا بچہ روتا ہوا میری ماں و بہنوں اپنے استاذ کے فاس آتا ہے اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے آسو ہیں اور وہ کہتا ہے اے استاذ محترم میری ماں کی تمنہ کو پورا کر دیجئے اور مجھے آج کے بعد میں آپ کے سامنے رو ہوں میں آپ کے سامنے گل گڑا ہوں مجھے چھٹی مت دینا مجھے اللہ والا بنا دیجئے میرے بھائیوں میری ماں میری بہنوں استاذ نے اسے پڑھایا ایسا پڑھایا کہ بائی سال کا وہ نوجوان ہو گیا اچانک استاذ محترم تحجد کے بات اٹھتے ہیں تحجد کے بعد آپ تھوڑا سا بستر پر لیٹے خواب نید آ جاتی ہے خواب میں آقاوں کے آقا آقاوں کے آقا مولاوں کے مولا سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ نے فرمایا اے استاذ ہم نے اس بچے کو تُس سے بڑا اللہ والا بنا دیا جاؤ اس کی پاپنی پگڑی اس کے سر پر رکھ دو استاذ خوشی خوشی اٹھتے ہیں جا کر بچے کو دیکھا کہ ایک بائیس سال کا نوجوان جو سولہ سال اپنے گھر نہیں گیا جو سولہ سال اپنی ماں کی تمناوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر نہیں گیا دیکھتے ہیں وہ بچہ تحجد میں سجدے میں گڑڑا کر ہو رہا ہے اللہ کو ادا پسند آئی فورا استاذ یہ سینے سے لگایا اور اپنی پگڑی ہدا کر اس بچے کے سر پر رکھ کر فرمایا اے بچے جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ وہ بچہ ماں کے پاس جاتا ہے ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی ماں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر فورا سینے سے چھپٹ گئی اور کہنے لگی اے اللہ اے اللہ یہ میرا بیٹا آج اللہ والا بن کر آیا ہے اب مجھے کوئی پربا نہیں ہے اگر اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پربا نہیں ہوگی میری ماں و بہنوں یہ ماں ہوتی تھی جو اپنے بچوں کے لیے نیک تمنائے رکھتی تھی آج ماں کی تمنائے خراب ہو گئی ماں نیک نہیں جب ماں نماز نہیں پڑتی تو بچے کیسے نماز پڑھیں گی عدیث میں آتا ہے سب سے پہلی تربیہ سب سے پہلے تربیہ اگر کوئی ہے تو ماں کی گود ہے میری ماں و بہنوں اپنے گھروں کے اندر دینی مزاج اپنے گھروں کے اندر دینی محول کو پیدا کرو اور خود نماز کی پابندی کرو خود قرآن کی پابندی کرو اپنے بچوں کو دین کی باتیں سناؤ اللہ سے جوڑو جھوٹ بولنے سے منع کرو غیبت کرنے سے منع کرو اور زیادہ تر ہماری ماں و بہنوں یاد رکھنا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی مجھے دو باتوں کی زمانت دے میں اس کے لیے جنت کی زمانت دیتا ہوں جو آدمی مجھے دو باتوں کی گارنٹی دے میں اس کے لیے جنت کی زمانت دیتا ہوں کون کون سی دو باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے زمان پکڑ کر فرمایا ایک تو یہ زمان زمان سے نہ جھوٹ بولے نہ وعدہ خلافی کرے نہ دوسروں کو تقریف پہنچائے اپنے شوہر کی خدمت کرے اپنے بڑوں کا احترام کرے اپنے بچوں پر شفقت کرے زمان سے گالی نہ بکے بری بات نہ لکالے اپنی زمان کی جو شخص جو مرد جو عورت گارنٹی دے گی اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں دوسری بات میرے آقا میرے سرکار نے فرمائی جو شخص شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے کہ یہ ناجائز استعمال نہیں ہوگی اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا فرمایا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں کہ جو آج دنیا کے اندر زنہ عام ہو رہا ہے بے حیائی و حاشی ارجانیت عام ہو رہی ہے اس کی وجہ ایک سازش ہے غیر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان سے نکل جائے جب ہماری شرمگاہ محفوظ نہیں ہوگی تو لوگ زنہ کرتے ہیں آج کل زنہ کے واقعات کیوں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مرد یا کوئی عورت زنہ کرتا ہے اور غیر مرد کے ساتھ ملتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو نبی نے فرمایا اس کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے اللہ اس کا ایمان بھی چھین لیتے ہیں ہمیشہ اللہ سے ڈننا چاہیے عورت گھر کی آبرو ہے عورت گھر کی عزت ہے نبی نے فرمایا جو عورت تین کام کر لے ایک اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو فرمایا دوسرا کام اپنے گھر کو لے کر ذمہ داریوں کو سمجھ کر چلے اور تیسری بات فرمائی کہ وہ اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس کی عزت کا اپنی عزت کا خیال رکھے کسی غیر سے نہ ملے کسی غیر مرد سے بات نہ کرے فرمایا ایسی عورت جنت والی ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو جنت عطا فرمائے گا میری ماں و بہنوں گھروں کے اندر دینی مزاج کو پیدا کرو حیاء الشرم ایمان کا حصہ ہے ہمارے آقا ہمارے سرکار ہمارے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الحیاء شعبت من الایمان حیاء ایمان کا حصہ ہے اس میں حیاء نہیں جس میں شرم نہیں اس کا ایمان ایمان نہیں ہو سکتا اپنے سر پر دپٹا رکھو جس گھر کے اندر عورت کے سر پر دپٹا نہیں ہوتا اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا آپ اپنے سر پر دپٹا رکھو شادی بیاہ میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھو یہ مقلوط نظام یہ مقلوط نظام ہمارے گھروں کو برباد کر رہا ہے اور یاد رکھو ایک جذبہ ہونا چاہیے ایک جذبہ ہونا چاہیے ایک غیرت ہونی چاہیے ایک غحمیت ہونی چاہیے جس میں غیرت نہیں ہوتی جس میں خودداری نہیں ہوتی جس میں عزت نفس نہیں ہوتی وہ کبھی آدمی ترقی نہیں کر سکتا آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک بڑا گھر کا ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اللہ ہر ذمہ دار سے اس کے ماہ تحتوں کے بارے میں سوال کرے گا پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی تم نے ان اولاد کی تربیت کیسے کی ہے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ مدرسے سے محبت کرو اور یہ جو سلسلہ قاری مظہر خان صاحب دامت برکات کو ہم لے کر چل رہے ہیں بہت خوشی ہوئی مسررت ہوئی کہ انہوں نے دینی اجتماع قائم کیا اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ ان کا ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا میری ماں و بہنوں ان کا ساتھ دو اور مدرسہ جو چلتا ہے وہ اپنے بچیوں کو دینی درسگاؤں میں مدرسوں کے اندر بھیجو اور ساتھ ہی ساتھ ان مدرسوں کا تعاون کرو اللہ کے نبی نے جب بھی صحابہ کو بکارا مدرسوں کے تعاون کے لیے انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال پیش کیا حضرت عمر نے آنا مال پیش کیا حضرت عثمان غنی سخاوت کی ایسی مثال کہ کائنات میں ایسی مثال نہ ملتی ہے نہ ملے گی اللہ کے نبی کے صحابہ دین پر خرچ کیا کرتے تھے الحمدللہ آپ بھی خرچ کرتی ہیں اپنے جب آج استماع کا موقع ہے ہم نے دین کی باتوں کو سنا ہے تو ہماری درخواست ہے کہ کوئی بھی ایک عورت مستورات میں سے ہماری ماں بہن بیٹی کھڑی ہو جائے اور جس کا جیسے موقع ہے جس کا جیسے موقع ہے آپ ہمارے مدرسے کا تعاون کریں کوئی ہزار سے کوئی دو ہزار سے کوئی پانچ ہزار سے کوئی پانسو سے جس کا جیسے موقع ہے آپ دپٹہ پھیلائیں اور مدرسے کے تعاون کریں کسی کے پاس اگر سونے کا یا چاندی کا کوئی چیز دینا چاہتی ہے تو وہ بھی دے سکتی ہے اپنے مدرسے کا خیال لکھیں اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے زیادہ سے زیادہ جلدی سے کوئی عورت گھوم جائے اور پھر اس کے بعد بس دعا ہوگی انشاءاللہ کوئی بھی ماں بہن بیٹی دو چار کھڑی ہو جائیں اور جلدی سے گھوم جائیں اور زیادہ سے زیادہ مدرسے کا تعاون فرمائے اللہ پاک جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بہت جلدی دعا ہوگی جلدی سے گھوم کر اطلاع دے دو تاکہ ہم دعا کرائیں پھر جلدی سے آپ ہی کرائیے دعا